ایک ایسا پاکستانی آرمی آفیسر جس نے اپنے ہی انسٹیٹیوشن سے بغاوت کرتے ہوئے مشرقی پاکستان میں سیکڑوں فوجیوں کو مار ڈالا کیا آپ جانتے ہیں کہ مکتی باہنی بنا کر مشرقی پاکستان میں تائنات آرمی کے جوانوں اور اردو بیہاری بولنے والوں کو بے دردی سے زبا کرنے والے ایم اے جی اسمانی اصل میں تھے کون بنگا بھیر اور پاپا ٹائگر کے نام سے شہرت پانے والے کرنل اسمانی آرمی سروسز کے بعد جب سیاست میں آئے تو انہوں نے کب کیسے اور کن حالات میں الیکشن لڑا اور وہ پہلی بار ایم اے نے الیکٹ ہو کر ایوان تک پہنچے مکتی باہنی کے کمانڈر ان چیف کرنل اسمانی کس طرح سے انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے اور پھر سولہ دسمبر کی اس تاریخ شام سکوتے دھاکہ کا سارا کا سارا کریڈڈ کرنل اسمانی کی بجائے انڈیا آرمی آفیسر جنرل ارورا لے اڑے تو جناب آج ہم شیخ مجیب الرحمن کی طرح بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادر سمجھے جانے والے کرنل لٹائر محمد اتاول غنی اسمانی کی بائیوگرافی ڈیٹیل سے جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدین اور میں ہوں آمنہ عادل اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے چلیں آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ سال تھا 1918 کا اور ستمبر کی پہلی تاریخ تھی متحدہ ہندوستان کے سلہٹ ریجن کے سنم گنزلہ کے دایامیر گاؤں میں آباد ایک مذہبی گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ماں نے اپنے لال کا نام محمد اتاول غنی رکھا ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کر لینے کے بعد اتاول غنی کو سلٹ کے گورنمنٹ پائلٹ سکول میں داخلہ دلوایا گیا اور یہاں سے انہوں نے امتیازی نمروں میں میٹرک امتحان پاس کر لیا بعد ازام وہ علی گھر چلے آئے اور سر سید احمد خان کی قائم کردہ مادر علمی علی گھر کالج میں پڑھنے لگے سال 1918 میں ان کی گریجویشن مکمل ہوئی انہوں نے ملٹری اکیڈمی دہرادن سے عسکری تعلیم و تلبیت لینے کے بعد 1940 میں رائل بریٹش آرمی کو جوائن کیا سال 1942 میں جب وہ صرف 23 برس کے تھے تو انہیں میجر کے رینگ پر ترقی دے دی گئی میجر اتاول غنی عثمانی دوسری جنگ عظیم کے دوران برما کے محاس پر اپنی خدمات دیتے رہے اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے انڈین سیول سرویسز کا اگزیم بھی پاس کیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1946 میں جب ہندوستان کی عبوری حکومت قائن تھی جس میں پنڈت جواہرلال لہرو ہندوستان کے وزیر آزم جبکہ نواب زیادہ لیاقت علی خان وزیر خزانہ تھے اس انٹیرم گورنمنٹ میں اتاول غنی عثمانی بطور سیول سرمنٹ کام کرتے رہے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے افواج پاکستان کو جوائن کیا اگلے ہی روز انہیں پروموٹ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کرنل بنا دیا گیا کمارڈن سٹاف کالج کوئٹا میں ان کے کلیگز میں جنرل آگا محمد یایا خان جنرل ٹکا خان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کے نام لیے جاتے ہیں ستمبر 1965 میں دشمن بھارت نے رات کے اندھیرے میں لاہور شہر پر حملہ کر دیا تو کرنل عثمانی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملا چھوڑے لاہور شہر کا دفاع کرتے ہوئے کرنل عثمانی کی ایسٹ بنگال رائفلز کے کئی آفیسز نے جامع شہادت بھی نوش کیا یاد رہے کہ اس دوران کرنل عثمانی جی ایچ کیو میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری آپریشن اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے کرنل عثمانی اسکری حلقوں میں پاپا ٹائگر کے نام سے بھی پہچانے جاتے تھے ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ محض بنگالی ہونے کی وجہ سے ہائی کمانڈ کی طرف سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا اور ان کی ترقی بھی روکی گئی فروری انیس سو سرسٹھ میں فوجی سروسز سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کارزار سیاست میں قدم رکھا اور وہ شیخ مجیبر رحمان کی عوامی لیگ میں شامل ہو گئے جنرل آگا محمد یعیہ خان کی زیرے نگرانی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انیس سو ستر کے عام انتخابات ہوئے تو شیخ مجیبر رحمان نے سلہٹ کی کونسٹیٹوینسی سے اے جی عثمانی کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا کشتی کے الیکشن سیمبل سے انتخابی دنگل میں اترنے والے اتاوالغنی عثمانی کا مقابلہ پاکستان نیشنل لیگ کے امیدوار نور اخون اور جمعیت علماء اسلام کے اشواق احمد کے ساتھ تھا اپنے مخالفین کے تقریباً تیتیس ہزار ووٹوں کے بدلے میں مسٹر عثمانی کے بیلڈ باکس میں اٹھتر ہزار پانچ سو اٹھاون ووٹ پڑے اور وہ کلیر مجورٹی کے ساتھ جیت کر پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے دوستو آپ کے علم میں ہوگا کہ ستر ہی کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے گئے ذلفکار علی بھٹو، شیخ مجیبر رحمان کی عوامی لیگ کی واضح برطری ہونے کے باوجود بھی ٹرانسفر آف پاورز کے لیے تیار نہ تھے مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین ویسے ہزاروں میل کے فاصلے تو تھے ہی لیکن ان حالات میں دلوں میں بھی دوریاں پیدا ہوتی گئیں کنلل ریٹائرڈ عثمانی نے شیخ مجیبر رحمان کو جنرل یایا کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے پر امادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مذاکرات بھی ہوئے لیکن شاید اب پانی سر سے گزر چکا تھا پھر ایک روز شیخ مجیبر رحمان کو گرفتار کر لیا گیا تو کنلل عثمانی اپنی موچے مونٹ کر اور بھیس بدل کر ڈھاکہ سے سرہت پہنچے اور انہوں نے ایسٹ بنگال رائفلز کے باغی آفیسرز کو ساتھ ملا کر مسلح جدوجہد کا پلان بنایا انہوں نے مشرقی پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں سابق فوجیوں، عوامی لیگ کے رزاکاروں اور یونیورسٹی کے طلبہ کو ساتھ ملایا اور سیوک باہنی تنظیم کی بنیاد رکھی جو بعد میں مکتی باہنی کہلائی جانے لگی کنل عثمانی چودہ اپریل 1971 کو بقاعدہ طور پر مکتی باہنی کے کمانڈر انچیف بنا دیے گئے تب ان کے پاس ایک لاکھ بنگالی جوان تھے جو ان کے اور شیخ مجیبر رحمان کے ایک اشارے پر لڑنے مرنے کو ہما وقت تیار تھے کنل عثمانی نے مکتی باہنی کو آٹھ سیکٹرز میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر سیکٹر کی کمان پاکستانی آرمی سے بغاوت کرنے والا میجر کر رہا تھا ایسے میں بھارتی پرائم منسٹر اندرا گاندی نے افواج پاکستان کے خلاف لڑنے والی مکتی باہنی کو مضبوط کرنے کے لیے ختیر مالی امداد اور جدید اسحلہ فرام کیا کنل عثمانی بھارت سے امداد تو لیتے رہے لیکن وہ مکمل طور پر دشمن کے ناپاک ازائم سے واقف تھے ان کا ماننا تھا کہ بھارتی فوج مکتی باہنی کی جدو جہد کو ہائیجیک کرنا چاہتی ہے اور پھر کنل عثمانی کا اندیشہ درست ثابت ہوا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے روز جب پاکستانی فوج نے دھاکہ میں سرنڈر کر دیا تو ہتھیار ڈالنے کی تقریب سے کنل عثمانی کو دور رکھا گیا کنل عثمانی کا موقف یہ تھا کہ دھاکہ کے گرد و نوا میں پاکستانی افواج کے خلاف جنگ مکتی باہنی نے جیتی ہے اور سارا کریڈٹ مکتی باہنی کے جنگ جوہوں کو ہی جاتا ہے کنل عثمانی اپنے ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر سلہت سے دھاکہ جانے لگے تو ان پر بھارتی فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی اس دوران ان کے ساتھی کنل ایم ایرب شدید سخمی ہوئے بہرحال کنل عثمانی کو دھاکہ نہیں پہنچنے دیا گیا اور نہ ہی وہ ہتھیار ڈانے کی دستاویزات پر دستخط کر سکے اور یوں بنگلہ دیش کی آزادی کے روح رواق کنل عثمانی کی بجائے سارا کریڈٹ بھارتی فوج کو مل گیا بنگلہ دیش بن گیا تو اپریل 1972 میں کنل عثمانی کو منسٹر بنا دیا گیا لیکن جلد شیخ مجیب الرحمن سے اختلافات کے باعث انہوں نے کابینہ سے استیفہ دے دیا شیخ مجیب الرحمن کے قتل کے بعد انہوں نے عوامی لیگ کو الودا کہا اور جاتیا جنتا پارٹی کے نام سے اپنی الگ جماعت بنائی انہوں نے 1978 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ بھی لیا جہاں انہیں لیفٹنین جنرل ریٹائل زیاور رحمان کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی بنگلہ دیشی صدر زیاور رحمان کے قتل کے بعد 1981 میں ایک بار پھر سے صدارتی انتخابات ہوئے تو اس میں بھی کرنل عثمانی نے حصہ لیا لیکن ایک بار پھر ہار گئے وہ سال 1983 میں کینسر جیسے جان لیوہ مرض میں مبتلا ہو گئے اور ان کا کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل دھاکہ میں علاج چلتا رہا چند ہفتوں بعد وہ علاج کے لیے لندن چلے آئے جہاں 16 فروری 1984 کے روز وہ 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ان کے جستے خاگی کو بنگلہ دیش لائے گیا اور انہیں مکمل فوجی احساس کے ساتھ سلٹ میں واقع شاہ جلال درگا شریف میں اپنی والدہ کے پہلو میں سپردے خاک کر دیا گیا کرنل عثمانی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کم خوراک تھے اور سادہ لباس زیپے تن کیا کرتے تھے ساری زندہی شادی نہ کرنے والے کرنل عثمانی بنگو بیر کے نک نیم سے پہشارے جاتے تھے جس کا مطلب تھا بنگال کا ہیرو دوستو آپ نے امیتاب بچن کی فلم کا یہ ڈائلوگ تو ضرور سنا ہوگا کہ موچھے ہو تو نتھو لال جیسی شاید ان کا یہ فکرہ کرنل عثمانی پر صادق آتا تھا کیونکہ وہ بھی اپنی لمبی لمبی موچھوں کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتے تھے بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں کرنل عثمانی کی رہائش کا کو میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے اس میوزیم میں بنگلہ دیش کے قومی ہیرو جو کرنل عثمانی کی روز مرہ استعمال کی چیزیں کتابیں یونیفارم اور پینٹنگز محفوظ کی گئی ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبر رحمان کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور بھٹو صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں خدا حافظ